موسیقی رب کعبہ کی قسم اسے ابراہیمی عداؤں کی ہوا نہ لگی وہ نہیں جانتا کہ ابراہیمی عدائیں کہتے کس کو ہے یہ کیا بات ہوئی جس اللہ کے بندے کے نام پر قربانی کر رہے ہو اس کا آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں اس کی تاریخ کا پتہ نہیں اس کی دعوت کا پتہ نہیں اس کے پیغام کا پتہ نہیں اس کی کہانی کا پتہ نہیں وہ کس لیے دنیا میں مارا مارا پھر رہا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں جس طرح سے اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں جس طرح سے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اس کا کچھ پتہ نہیں بس اس کے نام نامی پر ایک جان بر لائے اور تاٹھ کر چھٹی کر دی یہ کونسی ابراہیمی عدہ ہوئی میں نہیں کہتا کہ قربانی نہ ہوئی مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے نتیجے میں جو ہونا چاہیے تھا یہ وہ نہ ہوا اور بعد جب زبان پر آگئی تو کہہ دوں برا نہ لگے میں آپ کا اپنا ہوں ایک صاحب دن میں نو دس گجے مجھے گھر سے بلانے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے مولی صاحب جانور پندھا ہوا ہے آ کر ذرا زباہ کر دیجئے بہت دن سے میں نے یہ معمول بنایا میں نے کہا میں پڑتا ہوں دعا تم زباہ کرو میں پڑتا ہوں دعا کہتے ہیں دعا یاد نہیں میں کہتا ہوں کہ میں پڑتا ہوں تم کرو جب میں نے بار بار کہا اچھے خواد سمجھ دار ڈگریوں کے مالک کہتے ہوئے بھی شرم نہ آئی میں کسی کا نام نہیں لیتا مجھ سے کہتے ہیں میں نہایا ہوا نہیں بھی غیرت کہیں کہ دیوس اسلام کے نام پر کرنے کا ٹھیکہ تم آئے ہو ابراہیم کے قربانی کو بدنام کرنے کے لئے اور رسوہ کرنے کے لئے جس نے قربانی والے دن فجر کی نماز نہ پڑی وہ چلایا قربانی کرنے کے لئے کہتے ہیں قربانی کر رہے ہیں وقت کا قاضی یہی کہہ گا قربانی ہو گئی وقت کا مفتی یہی کہہ گا قربانی ہو گئی مگر اسلام کی اگر زبان ہوتی وہ یہ کہتا میرے عزیز وہ نہ ہوا جس کام کیلئے قربانی کرنے کو کہا گیا وہ نہ ہوا قربانی اپنے پیچھے پیغام رکھتی جو میں نے عرض کیا بات چلے ہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ ساری بات ہوئی ایک وقت آیا ساری قوم نے بدلہ لینے کا ارادہ کی نہیں وہ عدہ بتانا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی عدائیں ساری قوم نے کہا ٹھیک ہے یہ نوجوان ہے پوری بات ہو گئی سب کو اٹھاٹ نکل کر آگئی انہوں نے کیا ہے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی چھٹی کر دی جائے بعض مفسرین نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تقریبا ایک مہینے تک آگ جلائی ہے ایک مہینے تک وہ علاقہ ترکی میں ہے اس زمانے میں کسی زمانے میں عراق کا حصہ تھا اس زمانے میں وہ علاقہ ترکی کا حصہ ہے بقائدہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جھولا ٹائپ کوئی چیز بنائی تھی اور وہ پہاڑ کے اوپر وہ نشان آج تک موجود ہیں اور اس کے سامنے جو چیز بنائی گئی تھی قرآن کے جملے بتا رہے ہیں لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی عمارت بنائی تھی اس میں آگ سنگائی گئی اور کتابیں بیان کرتی ہیں کہ آگ اتنی خطرناک تھی اگر پرندہ گر جاتا تو اوپر سے جل کر نیچے گوا جاتا آگ اتنی خطرنا ابراہیم علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں گرفتار ہیں قوم نے پکڑ لیا لے کر چلے گئے اور جیسے لوگوں کے ڈالنے کا نمبر آیا ہے حدیث شریف ماتا ہے ملع اعلا اوپر کی فوج اللہ کی فرشتوں کی فوج ہلچل مچ گئی اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تیرے ایک بندہ دنیا میں تیرا نام دے رہا ہے اور ساری دنیا تیرے نام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے اور تیرے ساتھ یا کیا کم نے جا رہی ہے اس کی قوم تیرے بندے کے ساتھ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بال اللہ کے دربار تک فرشتے ہر ایک تو نہیں پہنچتے جبریل امین کے دریئے کسی طرح سے رب العالمین تک بات گئی رب العالمین تو اللہم الغیوب سب سے واقفے سب سے واقفے فرشتوں کو اجازت دے دی جاؤ 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 تم اگر کچھ کرنا چاہو تو کرو روایت میں آتا ہے ہوا کا فرشتہ آیا پانی کا آیا موسموں کا نظام کا چلانے والا آیا کہ ابراہیم بندہ حاضر ہے کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو کہا کہ اگر تمہارا اشارہ اور اجازت ہے اگر تمہاری اجازت ہے تو ایسی ہوا چھلا دوں کہ ان کی ساری کی ساری آگ ایک منٹ میں تھنڈی ہو کر جا پڑے اگر تم اجازت دے دو اس کے بعد پانی کا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو جانو میرے عسید ہو اس قربانی کے دن میں اس کو تعدہ کرو اس کو تعدہ کرو وہ کہتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوا آئے ہو یہ اجازت کی بات بھی ہے کہا آئے تو اللہ کے بھیجنے سے مگر ہم سے یہ کہا گیا ہے ابراہیم سے پوچھ لینا پہلے کیا جملہ ہے اللہ کے بندے کا اس اللہ کے بندے نے اس موقع پر ایک فرشتہ دوسرا تیسرا چوتھا اور آخر میں جبریلہ امین آئے رب العالمین کے علم میں سب کچھ ہے ابراہیم حاضر ہوں آپ کیا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا اما الیک فلا تم سے بات کروں تم سے سوالی پیدا نہیں ہوتا سوال پیدا نہیں آج وہ اللہ ابراہیم کا انتحان لے رہا ہے اس اللہ کو معلوم ہے کہ پکڑنے والوں نے پکڑ لیا گرفتار کرنے والوں نے گرفتار کر لیا آگ پھڑکانے والوں نے آگ پھڑکا دی وہ ٹھینکنے کا جھولا تیار ہو چکا گفت قریب ہے مگر میرے اللہ کو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وہ میری حقیقت سباقی پہ آگ کچھ نہیں اس کا بات جبریل امین سے کہتے ہیں اما انت فلا جہاں تب تمہاری بات ہے کوئی بات نہیں اما الہ ربی فبلا اور اگر اللہ کی بات پیش کرنے کی ہے تو میرا اللہ مجھ سے سب کچھ جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے نہیں نہیں تمہیں نہیں اس دنیا کے اندر رب العالمین کا نظام ہے ابراہیم علیہ السلام وہ یقین تھا اگر مالک چاہے سب کو تباہ کر دے مالک چاہے زمین کو اُلٹ دے مالک چاہے سب کو اندھا کر دے مالک چاہے سب کے ہاتھ توڑ دے مالک چاہے انہیں یہ نہ کرنے دے مالک اگر چاہے تو یہ نہ کرنے دے یہ نہ کرنے دے یہ نہ کرنے دے وہ سب کچھ جانتے تھے جب اللہ کو سب کچھ پتا ہے میں اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی کو کیوں لوں یہ ہے قربانی کا سبق یہ ہے قربانی کا سبق اور اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں یہ تو کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا یہ تو کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا کبھی سہن و دماغ میں کبھی خواب کے اندر بھی نہیں آتا کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے لیا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے اور اللہ تبارک ابتالہ جانتا ہے میرا بندہ ابراہیم اس نے تو ہاتھ میری طرح بڑھایا ہے اس لیے قرآن مجید کے آیت کو سنو قرآن مجید کے آیت کو دل میں بیٹھاؤ اس زمانے کے اندر جس زمانے میں قوم لوت کو تباہ کیا فرشتہ آیا زمین کو اٹھا کر تباہ کر دیا کسی زمانے میں ایک چیغ ماری فرشتہ نے آ کر اس قوم کو تباہ کر دیا کسی موقع پر سیلاب آیا کسی موقع پر کچھ کیا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تھنڈا کیا جبریل امین نے نہیں فرشتوں نے نہیں فرشتوں کے سردار نے نہیں سارے ملع اعالی فرشتوں کی فوج نے نہیں رب العالمین کہتا میرا ابراہیم میرے اشارے کے بغیر تیار نہ ہوگا قلنا یا نارکونی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا فرشتوں نے نہیں یہ کام فرشتوں سے نہیں ہم نے آگ سے کہا اللہ ہوا پر کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے ابراہیم پر ہم نے آگ سے کہا کہ جاؤ چھنڈی ہو جا بلکل سارا کیا ہوا اس کے بعد مگمہ بدل گیا منظر بدل گیا حلاق بدل گئے قصہ یہ ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے قرآن مدین زبردستی کی داستان کو بیان نہیں کرتا اور اس کے بعد اپنے شہر کو چھوڑ دیا وہ سمجھ گئے یہاں جونک لگنے والی نہیں ہے یہاں آسانی سے عقل آنے والی نہیں یا انسانوں کے شعور کے درمیان فاصل آئے یہ ساری باتیں کرتے کرتے وہاں سے آپ ہٹے اور جب اپنے شہر کو چھوڑ در گئے عجیب و غریب جملہ قرآن مجید کہتا ہے انی مہاجد ان الہا ربی اگر کوئی پوچھے ابراہیم کہاں چلے تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں جا رہے ہیں کوئی سمبل سے مرادبات کوئی سمبل سے دیوی کوئی سمبل سے حج کرنے والے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں سوال کرنے والا گئے سوال کرے کہاں ابراہیم کہاں چلے عراق کو چھوڑ کر انی مہاجر ان الہا ربی میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اللہ اکبر وہاں رہوں گا جہاں ربوبیت ہوگی وہاں رہوں گا جہاں رب کی مانی جائے گی وہاں رہوں گا جہاں ربانی تحزید ہوگی وہاں رہوں گا وہاں محنت کروں گا جہاں رب کے بول لوگ سنیں گے اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اسی کو حجرت کہا جاتا ہے اسی کو حجرت کہا جاتا ہے گندی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کی باتوں کی طرف اللہ کے دیہان کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کے دین کی طرف اللہ کے قرآن کی طرف اللہ کی مسجدوں کی طرف اگر کوئی انسان آ جائے اسی کو حجرت کہا جاتا ہے میرے عزیزو پورا نہ لگے ٹوٹے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم سے تو اس زمانے میں بھی یہ والی ہجرت نہیں ہوتی اور فوراں لاکر سوال کھڑا کر دیتے ہیں اس زمانے میں ہجرت بڑا مشکل ہے کون ہمیں جگہ دے گا کون ہمیں ملک کو بسائے گا کون ہم جہائیں گے اور اس کے بعد موضوع کو ختم کر دیا گیا نہیں تم نے ہجرت کے مفہوم کو غلط سمجھائے وہ بھی ایک حصہ ہے مگر حقیقی ہجرت یہ ہے کہ گناہ سے ہٹ کر انسان میں کیوں میں آ جائے ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلے وقت کافی ہو چکا صرف اتنا عرض کر دوں جب یہاں سے نکلے ہیں ایک امتحان اور اللہ کا بندہ پورے کے طور پر کامیاب ہے کسی طرح کی کوئی بات ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس جا عربہو بقلب سلیم اس وقت کو یاد کرو جب صاف ستھرہ دل لے کے رب کے پاس آئے ایک امتحان ہوا عمر کافی ہو چکی تھی کوئی اولاد نہیں تھی وہ یہ بانس سمجھ گئے تھے میرا امیشن یہ میرا کام یہ میرا عمل یہ میری دعوت یہ میرا پیغام اکیلے چلنا آگے چل کر بڑھاپے کی بڑی ہٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہاں مشکل کام ہو اس دنیا پر اللہ سے بیٹا مانگا ربی حبلی من الصالحین اللہ ایک اولاد دے دیجئے نیک اولاد دے دیجئے نیک اولاد ایک بے قراری ایک بے چینی ایسا لگ رہا طبیت پھر کر آگئی عراق میں میں نے اکیلے دعوت دی اللہ کوئی ایک تو ہو رب العالمین نے بڑھاپے میں دعا قبول فرمائی ایک نیک بچہ نصیف فرمایا ابھی کچھ زمانہ ہوا تھا بچہ کچھ بڑا ہوا اللہ کی طرف سے بوڑے کی آزمائش دوسری اور رب العالمین فرماتا کہ ابراہیم اس کی ماں اور بچے کو لے کر جنگل میں چھوڑتا ہائے قربانی کیا کہیں گے اللہ کے ہاں یہ جانور ہم سے کیا کہیں گے ہماری گردن کاٹنے کو تم نے ہماری ٹانگے بان کر گردن توڑا دی مگر تم بھی تو سوچو تمہیں انسانوں کے طریقے پر بھی چلنا آیا کے نہ آئے تم میں بھی کچھ انسانیات آئی کے نہ آئی ایک دن میں ہزاروں جانور لاکھوں ایک نام پاک پر کاٹ دیے جاتے ہیں زباہ کیے جاتے ہیں قربان کیے جاتے ہیں مگر اس سے پہلے کے کہانی ایسا لگتا ہے کہ پردوں میں چھپا کر رکھ دی کہ اس کا کچھ بتانے کہ یہ قربانی کی داستان کیا کہہ رہی اکیری ایک بات کا یاد رکھنا یہ تو کوئی اچھی عقل مندی کی علامت نہیں اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کیا موسیقی 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 موسیقی